رمضان المبارک کا بہت بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر افطار کا وقت یہ بھی بہت بابرکت وقت ہے اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتے ہیں اور افطار میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور پھر فرمایا افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہود افطار تاخیر سے کرتے ہیں یعنی یہود بھی اپنے مذہب کے حساب سے روزے رکھتے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا عذر افطار میں تاخیر سے منع فرمایا اور پھر یہودیوں سے تاکہ یہودیوں سے بھی مشابہت نہ ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کی مشابہت کتنی نہ پسند تھی کہ عبادات میں بھی ان کی مشابہت نہ ہو ہماری معاملات کے اندر بھی ان سے مشابہت نہ ہو ہماری جسمانی طور پر ہمارے لباس کے اندر بھی ان یہودیوں سے یہود و نصارہ کے مشابہ ہمارا لباس نہ ہو ہم اس حبیب کے امتی ہیں ہم انہی کی مشابہت اختیار کرے تو افطار میں فرمایا جلدی کیا کرو یہود کی مشابہت لازم نہ آئے اور ایک روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے پہلے یعنی نماز مغرب سے پہلے پہلے تازہ خجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے اگر تازہ خجور میسر نہ ہوتی تو پھر سوکھی خجوروں یعنی چھواروں سے اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے افطار فرمایا کرتے تھے افطار کے وقت تکلفات آپ علیہ السلام اتنی تکلفات نہیں فرمایا کرتے تھے جو ہمارے اس زمانے کے اندر ہو رہے ہیں اور ان تکلفات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کے مانگنے سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہمیں کہے کوئی بڑا بزرگ کہے آج کل ہمیں بزرگ کوئی وظیفہ اگر بتا دیتا ہے کوئی مجربات بتا دیتا ہے کہ فلا عمل اتنے ہزار مرتبہ رات کو اٹھ کر کرے تو ہم اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں فلا عمل یہ قبرستان میں جا کر یہ چیزیں دفنا دے یہ کام کر دے تو ہم اس پر فوراً عمل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا ہے یہ تو بلکل ٹھیک ہوگا اگر بزرگوں کے بزرگ ولیوں کے ولی رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب 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 کہ لسائم عند فطر ہی دعوت مستجابا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا ارشاد ہے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی دعائیں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو جس احتمام سے ہم اور وزائق بزرگوں کے کہنے پر کرتے ہیں تو یہ امام الانبیہ نے جو اتنا وظیفہ بتلایا کہ اتنا اچھا وظیفہ کے افطار کے وقت انسان دعائیں مانگے اللہ سے اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نبی کی سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم جیسے گناہگاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو بھی اللہ قبول کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے واسطے کہ لسائم عند الفطر ہی دعوت مستجاب کہ روزے دار جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اس وقت ہم اللہ سے دعائی مانگے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے مانگنا ہمارا کام ہے اور تمہارا دامن بردینا وہ میرا کام ہے پروردگار کا کام ہے اب جو اس وقت نہیں مانگے گا تو ان کا کیا حال ہوگا اس وقت اور خصوصا خصوصی طور پر عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر افطار کے وقت کے اندر یہ خواتین دسترخان کے سجانے میں اتنی مشغول ہو جاتی ہے کہ دسترخان سجاتی ہے اللہ سے مانگنا ہی بھول جاتی ہے اس کا مطلب ایسا ہے کہ دن بر انسان مزدوری کر لیتا ہے اور جب مزدوری کرنے کے بعد مزدوری کے حصول کا وقت آتا ہے کہ مزدوری میں حاصل کروں تو یاد ہی نہیں رہتا تو یعنی مزدوری لینا ہی یاد نہ رہا تو کتنی غفلت کی بات ہے تو خصوصا اس وقت کے اندر خواتین اس بات کا احتمام کرے کہ آدھا گھنٹہ پہلے تمام چیزیں تیار کر لے اور آخری آدھا گھنٹہ اللہ سے دعائیں مانگے اپنے معصوم بچوں کو بھی اس وقت دعائیں کروائیں کیونکہ ان معصوم کے ہاتھوں کے اٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اس مہینے کے اندر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اب جو اس طرح کی وبائیں پھیلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو یہ وبائیں ختم ہوگی اور افطار کے وقت دعاؤں کا احتمام ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی افطار فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افطر کہ اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے ہیں تو یہ دعا پڑتے ہیں یعنی جو عبادات کی تھی عبادات پر جو دن بر مشقت ہوئی تھی اگرچہ وہ تھوڑی مشقت تھی وہ تو ختم ہو گئی پروردگار عالم نے عجر و ثواب بہت زیادہ رکھا اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ ایسا ثواب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے وہ ہمیشہ رہنے والا ثواب ہے تو اس مہینے کے اندر افطار کے وقت افطار کا خصوصی جب احتمام ہو تو افطار کے احتمام کے وقت دعاوں کے لئے بیٹھے اپنے بچوں کو ساٹھ بٹھائیں اور ان مسنون دعاوں کا بھی احتمام کرے اور پھر افطار کرانے کا بھی احتمام کرے خود بھی افطار کرے آس پاس پڑوس میں بھی دیکھیں ایسے مستحقین ہو اس زمانے کے اندر ان کے گھروں تک افطار پہنچائے افطار کرانے کی بھی بہت فضیلت ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ کے اندر اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے خود روزہ رکھا اور اس ایک روزے کو افطار کرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے یعنی روزے دار کو افطار کرانے پر اتنا بڑا عجر جیسے اس نے خود ہی روزہ رکھا اور پھر دوسرا عجر بیان فرمایا کہ اللہ اسے جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے یہ ماہ رمضان میں اللہ بہت سارے گناہوں گاروں کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کون ہم میں سے اتنی استطاعت کر سکتا ہے اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے یعنی ہم اتنی استطاعت تو نہیں رکھ سکتے کہ ہم کسی روزہ دار کو افطار کرائیں ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر منحصر نہیں ہے کہ تم کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دو فرمایا کسی روزہ دار کو ایک خجور کا دانہ بھی دے دیا تو اس کے بدلے بھی اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے اگر خجور کا ایک ٹکڑا نہ ہو اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کا گونڈ بھی افطار کے وقت پلا دیا تو رب پروردگار عالم اس روزہ دار کے افطار کرانے پر اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے صرف پانی کا ایک گونڈ پلانے پر بھی کتنا عجر ہے تو اس مہینے کا ہم خصوصی احتمام کریں افطار کے وقت دعائیں مانگیں افطار کرانے کا بھی احتمام کریں اور دعاؤں کا خصوصی طور پر احتمام کریں وآخر دعوانا ان الحمدلیلہ لازن کا faktور پر بھی وقت نگ رائحت